اسلام علیکم سٹوڈنٹس ترمومیٹری میں کون کون سے سکیل جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ترمومیٹری the art of measurement of temperature of a substance is known as thermometry ٹھیک ہے تو کسی بھی substance کا temperature جو ہے وہ measure کرنے کا جو art ہوتا ہے اس کو کیا name دیتے ہیں اس کو name دیتے ہیں thermometry ٹھیک ہے اب thermometry میں ہم different scales use کرتے ہیں جن کو ہم measurement کے لئے جاہے وہ use کریں گے تو ہم one by one on scales کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے scales جاہے وہ thermometry میں جاہے وہ use کیا جاتے ہیں تو scales in thermometry اچھے بیٹا اگر ہم scales in thermometry کی بات کریں تو اگر ہم scales in thermometry کی بات کریں تو basically ہمارے پاس three scales آتے ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں جس میں پہلا scale جو ہم thermometry میں use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سے والا ہے وہ ہمارے پاس ہے celsius scale پہلا scale کون سے والا ہم use کرتے ہیں celsius scale ٹھیک ہے second والا scale جو ہم use کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس foreign height scale second scale ہم کون سے Crim buy use Day foreign height scale third value scale which thermometry mec use کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس kelvin scale third والا scale جو ہم use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سے والا ہے وہ ہمارے پاس ہے kelvin scale تو thermometry میں three tiles کے جو scales ہیں وہ ہم use کرتے ہیں celsius scale fahrenheit scale اور kelvin scale اب ہم one by one جاہو ان کو discuss کرتے ہیں کہ celsius scale fahrenheit scale کیا کرتے ہیں اور kelvin scale جاہو temperatures کس طرح سے change ہوتی ہیں تو دیکھیں جی سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں celsius scale اچھے بیٹا اگر ہم celsius scale کی بات کریں تو celsius scale میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم water کو دیکھیں تو water کا celsius scale میں جو ہمارے پاس freezing point آتا ہے freezing point of water جو ہمارے پاس freezing point آتا ہے water کا وہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے جی zero degree celsius water کا freezing point ہمارے پاس کتنا آتا ہے zero degree celsius آتا ہے اگر آپ degree celsius میں دیکھ رہے ہیں celsius scale میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں تو water کا ہمارے پاس جو boiling point آتا ہے boiling point اگر ہم water کے boiling point کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے جی یہ ہمارے پاس آتا ہے one hundred degree celsius تو water کا boiling point ہمارے پاس کتنا آتا ہے one hundred degree celsius آتا ہے اب ذرا دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا scale ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہمارے پاس scale ہوگا ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جا ہے وہ parts بننے ہوں گے اس طرح سے ہمارے پاس کیا بننے ہوں گے parts بننے ہوں گے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس temperature کتنا ہے جی یہاں پر ہمارے پاس temperature ہے one hundred degree celsius ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نیچے آتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر temperature کتنا آ گیا zero degree celsius ہم اور نیچے جاتے جائیں گے تو ہمارے پاس temperature کتنا آ گیا minus two seventy three degree celsius ٹھیک ہے تو celsius scale میں جو ہمارے پاس یہ one hundred degree celsius کا temperature آیا ہے یہ کیا تھا یہ تھا ہمارے پاس water کا boiling point ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہ جو zero degree celsius کا temperature آیا ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا freezing point تھا اور یہ جو ہمارے پاس minus two seventy three degree celsius کا temperature آیا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا absolute zero ٹھیک ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں یہاں تک scale کے اوپر ہمارے پاس جو ہاں پر ہنڈرڈ پارٹ سmberem get کتنے پارٹ سبerem get 100 پارٹ سبerem get ڈائیں گے یہ کسی در ایک پارٹ ہے یہ آ پاس یہاں پر سب� فیاس dove ایک پارٹ z gets ہمارے پاس کتنے پارٹ سミーگو یہاں پر ہے ہنڈرڈ پارٹ سانگے اور ہر ایک پارٹ ہے ہاں پارٹ جوہ پس کو represent کرے گا ون ڈگری سیلسوس کو ریپیزنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہندر پارٹس آ رہے ہیں یہاں پر اور ہر ایک پارٹ جو ہوں ریپیزنٹ کر رہے ہیں ون ڈگری سیلسوس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس تھی سیلسیو سکیل اب ہم بات کر لیتے ہیں فارن ہائٹ سکیل کی فارن ہائٹ سکیل جی بیٹا اگر ہم فارن ایڈ سکیل کی بات کریں تو فارن ایڈ سکیل میں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اس میں جا ہے وہ ووٹر کا جا ہے وہ فریزنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں فارن ایڈ میں دیکھتے ہیں تو ووٹر کا فریزنگ پوائنٹ ہمارے پاس کتنا آجے گا یہ ہمارے پاس آجے گا تھرٹی ٹو فارن ایڈ اب یہ تھا ہمارے پاس فریزنگ پوائنٹ آگیا اسی طرح سے اگر ہم بوائلنگ پوائنٹ دیکھیں تو بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس کتنا آجے گا ٹو 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 فارن ایڈ ابھی ہم جا ہے وہ یہ انٹر کنورین بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جا ہے وہ یہ زیرو ڈگری سیل سے جا ہے وہ تھرٹی ٹو فارن ایڈ میں کنورٹ ہوئے ہے یا ہنڈر ڈگری سیل سے جا ہے وہ ٹو 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 فرن ایڈ میں کنورٹ ہوئے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی بیٹا ہمارے پاس سکیل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس سکیل ہوتا ہے جی اس میں بھیرج آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ ہوگا بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس کتنا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا جی ٹو ٹو ٹوbetween ہائٹ وائلنگ پوائنٹ کتنا ہوگا 212 فورن ہائٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جا ہے وہ اس پہ بھی ڈیفرنٹ جا ہے وہ پارٹس بنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 32 فورن ہائٹ ٹھیک ہے اگر ہم مزید نیچے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی minus 460 فورن ہائٹ ٹھیک ہے تو اب ذرا دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس 212 فورن ہائٹ آیا ہے یہ تھا ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ یہ کیا تھا ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہ جو 32 فورن ہائٹ آیا ہے یہ تھا ہمارے پاس فریزنگ پوائنٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو minus 460 فورن ہائٹ آپ کے پاس آیا ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس absolute zero یہ کون سے والا temperature آیا فورن ہائٹ میں یہ ہے فورن ہائٹ میں absolute zero ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس فور نائٹ سکیل ہم اس کی انٹر کنورجنز یا وہ ڈسکس کرتے ہیں اب ذرا دیکھیں تو تھرڈ والا ہمارے پاس سکیل کون سے والا آتا ہے تھرڈ والے سکیل کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے کلون سکیل تھرڈ والا سکیل ہمارے پاس کون سے والا آتا ہے کلون سکیل تو اگر ہم کلون سکیل کی بات کرتے ہیں اگر ہم کلون سکیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم فریزنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 273 کلون اس میں فریزنگ پوائنٹ ووٹر کا کتنا ہو جاتا ہے 273 کلون اور بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہو جائے گا اس میں بوائلنگ پوائنٹ آپ کے پاس آئے گا 373 کلون لیکن جو زیادہ بیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 373 پوائنٹ 16 کلون تو جو زیادہ best ہمارے پاس value آتی ہے وہ کہاں پر آتی ہے 373.16 kelvin پر آتی ہے اب پیٹا اس میں بھی ہمارے پاس ایک scale ہوتا ہے اب دیکھیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں جی اگر ہم boiling point کی بات کرتے ہیں تو boiling point ہمارے پاس کتنا ہوگا یہ اس میں بھی جہاں وہ different parts ہوں گے یہ boiling point ہمارے پاس کتنا ہوگا 373 kelvin اسی طرح سے یہ equal parts جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے freezing point تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 273 kelvin ہم مزید نیچے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 0 kelvin تو یہ جو 0 kelvin temperature ہمارے پاس آیا ہے یہ temperature کون سے والا ہے تو یہ ہے بیٹا آپ کے پاس absolute 0 اور یہ ہے کس میں kelvin میں ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہر part ہوگا یہ دیکھیں 100 اور آپ کے پاس 0 degree celsius کے درمیان میں جو parts آئے تھے وہ 100 parts تھے equal تھے اور ہر part جاں وہ کتنے کو represent کر رہا تھا 1 degree celsius کو represent کر رہا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں تو یہ 212 اور 32 کے درمیان میں جو آپ کے پاس parts آئیں گے یہ parts کتنے آئیں گے 180 parts آئیں گے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس کتنے parts آئیں گے one foreign height کو ہر یہ والا جو part ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے one foreign height کو جیسے یہ آپ کے پاس یہاں سے یہ والا part دیکھیں یا یہ والا part دیکھیں تو یہ والا part اور یہ والا part جا ہے وہ یہ کس کو represent کر رہے ہیں مطلب یہ والا part اگر آپ کے پاس جا ہے وہ 211 ہے تو اوپر والا part کتنا ہو گیا ہے 212 ٹھیک ہے تو مطلب ہر part جا ہے وہ کس کو represent کر رہے ہیں one foreign height کو represent کر رہے ہیں جیسے جیسے آپ اوپر کی طرح move کرتے جا رہے ہیں تو مطلب ون فارن ہائٹ کے لحاظ سے جو پارٹس ہیں وہ کیا ہوتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور جیسے جیسے نیچے موو کریں گے تو ون فارن ہائٹ کے لحاظ سے پارٹس جائیں وہ کیا ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے تو اس میں ون ایٹی پارٹس ہوتے ہیں اب ذرا دیکھیں تو کیلون کی بات کریں تو کیلون میں آپ کے پاس جو پارٹس آتے ہیں یہاں پر یہ جو پارٹس ہمارے پاس آئیں گے یہ ہمارے پاس کتنے آئیں گے یہ ایک پارٹ جا وہ کس کو ریپرزینٹ کرے گا یہ ہمارے پاس ریپرزینٹ کرے گا ون کیلون ٹمپریچر کو تو سکیل کی اوپر ڈیفرنٹ پارٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایک پارٹ جا وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ون کیلون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو بیٹا یہ تھے ہمارے پاس سکیل سیلسیس سکیل فورنائٹ سکیل اور کیلون سکیل اب ہم دیکھتے ہیں ان کی انٹر کنوریونز کو کہ مطلب اگر ہمارے پاس temperature جو ہے وہ degree Celsius میں ہو تو ہم اس کو Kelvin میں کیسے convert کر سکتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس temperature ہے بیٹا Celsius میں میرے پاس temperature کس میں ہے میرے پاس temperature Celsius میں ہے اور میں نے اس temperature کو کس میں convert کرنا ہے میں نے اس temperature کو Kelvin میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے Celsius میں temperature ہے اور میں اس temperature کو کس میں convert کرنا چاہ رہا ہوں میں اس temperature کو جو ہے وہ convert کرنا چاہ رہا ہوں into Kelvin تو اب میں کیا کروں گا کہ Kelvin is equal to degree Celsius temperature plus 273 بیٹا جتنا بھی آپ کے پاس degree Celsius میں temperature ہوگا آپ اس میں 273 add کر دیں گے تو وہ temperature کس میں convert ہو جائے گا Kelvin میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے degree Celsius والے temperature میں 273 add کر کے اس کو کس میں convert کر سکتے ہیں اس کو Kelvin میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی interconversion تھی اب ذرا دیکھیں تو اب اگر ہمارے پاس جو temperature ہے وہ کس میں آگیا ہے degree Celsius میں ہی ہے ہمارے پاس temperature جو ہے وہ Celsius میں ہے اور ہم اس temperature کو کس میں convert کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو convert کرنا چاہ رہے ہیں Fahrenheit میں ہم اس کو کس میں convert کرنا چاہ رہے ہیں Fahrenheit میں convert کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں Celsius والے temperature کو Fahrenheit میں کیسے convert کرتے ہیں ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس 9 ایک فورمولا ہم لکھیں گے 9 by 5 ٹھیک ہے اور temperature in degree Celsius plus 32 تو یہ temperature کس میں convert ہو جائے گا foreign height میں convert ہو جائے گا جتنا بھی آپ کے پاس degree Celsius میں temperature ہوگا ٹھیک ہے اس کو 9 by 5 کے ساتھ آپ نے کیا کروا دینا ہے multiply کروا دینا ہے اور اس میں 32 آپ نے کیا کروا دینا ہے add کروا دینا ٹھیک ہے تو وہ temperature کس میں convert ہو جائے گا وہ temperature convert ہو جائے گا into foreign height ٹھیک ہے تو اس طرح سے degree Celsius کے temperature کو foreign height میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تھرڈ والی ہمارے پاس interconversion جو آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ اگر temperature ہمارے پاس جائے وہ foreign height میں ہوتا ہے اگر ہمارے پاس temperature کس میں ہوتا ہے اگر ہمارے پاس temperature جائے وہ foreign height میں ہوتا ہے تو اس کو ہم Celsius میں کیسے convert کریں گے تو کس طرح سے ہم اس کو ڈگری سیلسس میں کنورٹ کریں گے اس کے لئے فورمولا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے جی پیٹا اس کے لئے جو ہمارے پاس فورمولا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس تیمپریچر ہے آپ یہاں پر فورمولا یوز کریں گے 5 by 9 into temperature in foreign height minus 32 جتنا بھی foreign height میں temperature ہے اس میں سے 32 کو کیا کریں گے minus کریں گے اور جتنا بھی answer آئے گا اس کو 5 by 2 کے ساتھ کیا کروا دیں گے multiply کروا دیں گے تو اس طرح سے ہمارا temperature کس میں convert ہو جائے گا degree celsius میں convert ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم foreign height temperature کو degree celsius میں convert کر سکتے ہیں ایک ہم یہاں پر practice کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں میرے پاس temperature ہے 초 تھی ہے وہ ٹمپریچر لے لیتا ہوں جی ڈگری celsius میں 100 ڈگری celsius ٹھیک ہے ایک ہم exercise کر لیتے ہیں باقی آپ لوگ نے ذرا دیکھ لینی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس temperature ہے degree celsius میں اور میرے پاس degree celsius میں کتنا temperature ہے 100 ڈگری celsius ہے degree celsius میں میرے پاس کتنا temperature ہے 100 ڈگری celsius temperature ہے اور میں کہتا ہوں جی اس temperature کو جی وہ کس میں convert کریں اس temperature کو foreign height میں convert کریں تو foreign item is temperature کو ہم کس طرح سے convert کریں گے foreign item convert کرنے کے لیے ہم کون سے والا formula use کریں گے یہ والا formula use کریں گے تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ آپ کے پاس temperature degree Celsius میں کتنا ہے 100 degree Celsius تو آپ کریں گے 9 by 5 اس کو multiply کروا دیں گے 100 degree Celsius کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے 32 کیا کر دینے ہیں اگر آپ اس کو cancel out کریں cut کریں تو یہ آپ کے پاس answer کتنا آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کے پاس 20 ٹھیک ہے اور 20 کو آپ 9 کے ساتھ multiply کروا دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 180 ٹھیک ہے آپ کس میں convert کرنے جا رہے ہیں آپ foreign itemیں convert کرنے جا رہے ہیں اور add آپ نے کتنا کرنے ہیں 32 آپ اس میں add کر دیں تو آپ کے پاس جو temperature ہے وہ کتنا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 212 تو ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی کہ foreign itemیں ہمارے پاس temperature جو ہے وہ کتنا آتا ہے جو boiling point ہے وہ کتنا آتا ہے ہمارے پاس ہے 212 آتا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ نے یہاں پر جائے وہ 212 boiling point یہاں پر boiling point کتنا لیا تھا ہم نے 100 degree celsius تو اس طرح سے آپ نے degree celsius کا temperature کو foreign itemیں convert کروا کے دیکھا تو وہ آپ کے پاس کتنا آ گیا 212 آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے باقی بھی ہم نے interconversionز ہے کرنیاں اور بعض اوقات جو ہے وہ short question lahore board میں لگ جاتا ہے کہ وہ degree celsius میں دے دے گا temperature یا foreign item میں دے دے گا اور وہ کہے گا جی اگر foreign item میں دیتا ہے تو وہ کہے گا جی اس کو degree celsius میں convert کریں یا پھر اگر وہ degree celsius میں دے دیتا ہے تو وہ کہے گا جی اس کو foreign item میں یا پھر kelvin میں convert کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا جی thermometry کے بارے میں پیٹا next term discuss کریں گے general gas equation کے بارے میں next term کس کے بارے میں discuss کریں گے next term discuss کریں گے جی general gas equation کے بارے میں اچھے بیٹا اگر ہم general gas equation کی بات کریں اگر ہم کس کی بات کرتے ہیں general gas equation کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس three last ہم لوگوں نے پڑے تھے جس میں ہمارے پاس first والا لا ہم لوگوں نے پڑھا تھا boils لا second والا پڑھا تھا charles لا اور third والا پڑھا تھا evogadros لا تو سب سے پہلے ہم boils لا کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے boils لا تو boils لا کے کورڈنگ آپ نے پڑھا تھا کہ volume میں اور pressure میں inverse relationship ہوتا ہے جب ہم temperature کو اور جو number of moles ہوتے ہیں ان کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں ان کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا charles لا تو charles لا میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا charles لا میں ہم نے پڑھا تھا کہ volume اور temperature کے درمیان میں director relationship ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم pressure کو اور number of moles کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ والا لا ہمارے پاس کون سے والاتا ہے تھرڈ والا لا بیٹا ہمارے پاس آتا ہے evogadros لا ٹھیک ہے تو اگر ہم evogadros لا کی بات کریں تو evogadros لا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو volume ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے number of moles کے evogadros لا کی اگر ہم بات کریں تو evogadros لا میں جو ہمارے پاس volume ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے کس کے number of moles کے جب ہم temperature کو اور pressure کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو تینو لاز آپ لوگوں نے لکھے ہیں مطلب ہم لوگوں نے جو تینو لاز جو ہمٹ city discuss کی ہیں ان کو ہم نے کیا کر دینا ہے اکٹھے کر دینا ہے ان تینو لاز کو ہم نے کیا کر دینا ہے اکٹھے کر دینا ہے تو آپ ذرا دیکھیں proportionality sign کے left والی side پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی volume ہے یہاں پر بھی volume ہے اور ہے یہاں پر بھی volume ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آجائے گا volume اور یہاں پر ہمارے پاس کونسے والا سائن تھا پرپورشنلٹی کا سائن تھا پرپورشنیلٹی کے سائن کو ختم کرنے اس پرپورشنیلٹی کے سائن کو ہم نے کیا کرنے ختم کرنے تو جب ختم کریں گے تو وولیم ایز ایکول ٹو یہاں پر آپ کیا لگائیں گے کوئی کونسٹینٹ لگائیں گے این ٹی اوور پی ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وولیم اب کونسٹینٹ کی جگہ پر ہم کیا لگائیں گے ہم ایک جنرل گیس کونسٹینٹ یوز کریں گے یا پھر اس کو آئیڈیل گیس کونسٹینٹ کا بھی نیم دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے ہم یہاں پر جو کونسٹینٹ یوز کریں گے وہ کونسے والا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ہے این ٹی اوور پی اب اگر ہم اس کے کروس ملٹیپلیکیشن کروا کے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو جو پریشر ہے وہ کس کے ساتھ آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا وولیم کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا پی وی تو یہ جو آپ کے پاس ایکویشن آئی ہے اس ایکویشن کو نیم دیتے ہیں جینرل گیس ایکویشن ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا تینوں لاز لکھے ٹھیک ہے ان کو جاں وہ دیکھا تو وولیم ڈریکٹلی پرپورشنل تھا نمبر اور موزر ٹمپریچر کے اور انورسلی پرپورشنل تھا پریشر کے ٹھیک ہے پرپورشنلٹی کے سائن کو جاں وہ ختم کیا ایکویلٹی میں چینج کیا کونسٹن لگا دیا جینرل گیس ایکویشن میں کونسٹن کونسا یوز کرتے ہیں آئیڈیل گیس کونسٹن یا جینرل گیس کونسٹن یوز کرتے ہیں جو کہ آر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر تو پریشر وولیم سے ملٹی پلئی کر جائے گا تو آپ کے پاس یہ فرم آ جائے گی اور یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے جینرل گیس ایکویشن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی جی جینرل گیس ایکویشن اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ڈرائیو کرنا ہے جو لاز ہم نے جن کو جا وہ کٹھا کیا تھا ہم دوبارہ سے جا وہ ان کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اس میں سے جینرل گیس ایکویشن میں سے تو کر کے دیکھتے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے جا وہ ڈرائیو کس طرح سے کر سکتے ہیں اب ذرا دیکھیں بیٹا تو آپ کے پاس جا وہ پی وی از ایکوال ٹو این آر ٹی ہے آپ کے پاس ہے پی ویز ایکول ٹو این آر ٹی اب ذرا دیکھیں تو اگر میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ جو آپ کے پاس بوائلز لایا ہے اگر میں پریشر کو جائے وہ ادھر لے جاتا ہوں پریشر دوسری سائٹ پہ جائے گا تو والیم ایز ایکول ٹو نمبر او مولز آر کانسٹنٹ اور ٹمپریچر ڈیوائیڈڈ بائی پی یہ وہی فرم آجائے گی اب دیکھیں تو اب اگر آپ یہاں سے کیا کرتے ہیں نمبر او مولز کو اور ٹمپریچر کو کیا کر دیتے ہیں کانسٹنٹ کر دیتے ہیں تو جب آپ ان کو کانسٹنٹ کریں گے اور کانسٹنٹ کو ختم کر دیں گے یہ آر تو ہے ہی کانسٹنٹ بوائلز لایا میں نمبر او مولز کانسٹنٹ ہوتے ہیں ٹمپریچر کانسٹنٹ ہوتا ہے تو وی ایز انورسلی پرپورشنل ٹو پی بات کی سامنے لگ گئی ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس تھا ان یہ کانسٹنٹ تھا آر کیا چیز تھی کانسٹنٹ ہے ٹی کیا چیز ہے بوائلز لا میں کانسٹنٹ ہے اسے سب کو ختم کریں گے اور جب اس کو ریموو کریں گے تو ایکویلٹی کس میں چینج ہو جائے گی پروپورشنلٹی میں تو یہ آپ کے پاس کونسے والا لا آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا بوائلز لا یہ کونسے والا آ جائے گا آپ کے پاس ہے بوائلز لا آ جائے گا جس میں آپ نے ٹمپریچر کو اور نمبر او مولز کو کیا رکھا ہے اسی طرح سے دیکھیں بیٹا تو آپ کے پاس جا ہے وہ آپ چارلز لا ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے کہ پی وی ایس ایکول ٹو این آر ٹی ٹھیک ہے اب ذرا یہاں سے دیکھیں تو چارلز لا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اگین پریشر کو جا ہے وہ دوسری سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اگین ہم پریشر کو دوسری سائیڈ پہ لے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کس فرم میں آ جائے گا یہ مارے پاس آ جائے گا جی وی ایس ایکول ٹو این آر ٹی اوور پی ٹھیک ہے اب اگر ہم چارلز لا کی بات کریں تو چارلز لا میں آپ کے پاس نمبر اور مولز بھی کانسٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو پریشر ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کانسٹنٹ اور یہ والا سارا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کانسٹنٹ ہو جائے گا تو وی ویل بھی ایکول ٹو کانسٹنٹ انٹو ٹیمپریچر ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں تو کانسٹنٹ کی جگہ پر آپ کیا لگا دیں گے کے لگا دیں گے تو وی ویل بھی ایکول ٹو کے ٹی ٹھیک ہے تو اگر آپ کانسٹنٹ کو ختم کریں تو آپ کے پاس والیم اور ٹمپریچر میں کون سارا ریلیشنشیپ ہو جائے گا ڈائریکٹ ریلیشنشیپ ہو جائے گا اگر آپ کانسٹنٹ کو ختم کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہم یہاں سے جیسے ہم لوگوں نے ڈرائیو کیا کون سے والا لا چارلز لا تو اس طرح سے آپ جائے وہ چارلز لا کو بھی جائے وہ اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بیٹا دیکھیں تو ہم ایوو گیڈروز لا کو بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں ایوو گیڈروز لا کو ہم کس طرح سے ڈرائیو کریں گے کہ آپ کے پاس ہے پی وی اس ایکول ٹو این آر ٹی ٹھیک ہے اب ذرا یہاں سے دیکھیں تو ایوو گیڈروز لا کے لیے پریشر اگر آپ ادھر لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوگا وی ویل بی ایکول ٹو این آر ٹی اوور پی ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آر بھی کانسٹنٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا تھا چارلز لا میں چارلز آر سوری ایوو گیڈروز لا میں آپ کے پاس جو ٹمپریچر تھا وہ بھی کانسٹنٹ تھا اور پریشر جو تھا وہ بھی کانسٹنٹ تھا تو یہ پورا فیکٹر کیا ہو جائے گا کانسٹنٹ تو آپ کے پاس آجے گا وی ایکول ٹو کانسٹنٹ ٹھیک ہے انٹو نمبر آف مول ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا وی اگر آپ کانسٹنٹ کو ختم کرتے ہیں تو پرپورشنیلٹی کا سائن آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پھر آپ اس کے ساتھ کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پاس آجے گا ایوو گیڈروز لا کہ وولیم اور نمبر آف مولز میں کون سا رلیشنشپ ہے وولیم اور نمبر آف مولز میں ڈائریکٹ رلیشنشپ ہے ٹھیک ہو گیا اب بیٹا نیکسٹ دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جا ہے وہ ہم اس کی ایک اور فارم بھی بنا سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس جینرل گیس ایکویشن ہے ہم اس کی جا ہے وہ ایک اور فارم جا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی دوسری فارم ہمارے پاس کس طرح سے آ سکتی ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی پی وی اس ایکول ٹو این آر ٹی اگر میں کہتا ہوں جی نمبر آف مولز میرے پاس ہیں ون اگر میں کہتا ہوں کہ نمبر آف مولز میرے پاس کتنے ہیں میرے پاس نمبر آف مولز کتنے ہیں ون ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے پاس آ جائے گا پی وی اس ایکول ٹو آر ٹی پی وی اس ایکول ٹو آر ٹی ٹھیک ہے تو کیا آپ یہاں سے کونسٹنٹ کو سیپلٹ کر سکتے ہیں بالکل سیپلٹ کر سکتے ہیں تو زرہ دیکھیں آر Will Be Equal To یہ آپ کے پاس کس میں آ جائے گا پی وی آور ٹی ٹھیک ہے تو مطلب یہ R جو ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا PV over T اگر آپ number of moles کو کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں اب ذرا دیکھیں تو آپ پہلے initial conditions دیتے ہیں اگر آپ پہلے initial conditions دیتے ہیں تو initial conditions کے اوپر جو آپ کے پاس temperature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے T1 pressure کیا ہوتا ہے P1 اور volume کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے V1 تو آپ کے پاس جو R ہے وہ کس کے equal آ جائے گا R ہمارے پاس equal آ جائے گا P1 V1 over T1 اگر آپ initial conditions پہ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو R کی value ہے وہ کس کے equal آئے گی P1 V1 over T1 اب اگر آپ pressure, volume اور temperature کو change کرتے ہیں مطلب آپ conditions جو ہے وہ change کرتے ہیں تو R کی value آپ کے پاس جو ہے وہ constant رہنی چاہیے اگر آپ conditions change کرتے ہیں تو final conditions پہ دیکھتے ہیں final condition اگر آپ final conditions پہ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا final condition پہ آپ کے پاس جو R ہے R will be equal to P2 V2 over T2 ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں تو یہ والی equation بھی جو ہے وہ P1 V1 over T1 کس کے equal ہے R کے equal ہے اور یہاں پر آپ دیکھو تو P2 V2 over T2 کس کے equal ہے یہ بھی آپ کے پاس ہے R کے equal ہے تو ہم ان دونوں کو جو ہے وہ کیا compare کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ہم ان کو compare کر سکتے ہیں فارم ہے یہ ہمارے پاس ایک second form ہے کس کی general gas equation کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جاہے وہ general gas equation میں تینوں لاز کو پہلے سم کر کے دیکھا پھر ان کو دوبارہ سے ڈرائیو کر کے دیکھا اور پھر ہم نے اس کی ایک اور فارم نکال لی جو کہ تھی P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 تو یہ جو general gas equation ہے یہ prove میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ prove that P V is equal to nR T تو اس کے لئے آپ کو general gas equation کرنے ہی پڑے گی اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہم نے thermometry کی تھی اس میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ degree Celsius میں temperature دے گا تو آپ نے اس کو جاہے وہ وہ پوچھے گا جی اس کو foreign item میں convert کریں یا پھر Kelvin میں convert کریں تو اس طرح سے جاہے وہ short question جاہے وہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہاں سے formula جاہے وہ آتے ہوں گے جو interconversion formulas آپ لوگوں نے کی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ آتے ہوں گے تو آپ easily جاہے وہ اس کو convert کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا topic اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کرنا ہے